بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی سپارڈری روز فلارز ٹھیک ہے اس میں آپ سب سے پہلے سرکل میں آپ نے ٹریس کر لینا ہے اس کو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے ایک ہی جگہ سے درمیان میں جیسے چکن بنتی ہے ویسے آپ نے ایک ہی جگہ سے سرکل میں آپ نے گول دائرے میں آپ نے پانچ ٹانکے لینا ہے اب ان پانچ ٹانکوں میں سے ہم نے الٹرنیٹ تھانگے گزارنے ہیں مطلب ایک ٹانکے کو ایک دھاگے کو اوپر رکھیں گے اور دوسرے کو نیچے رکھیں گے اس طرح کرتے کرتے ہم نے گولائی میں سارے ٹانکے لیتے جانے ہیں اور اس طرح یہ بہت خوبصورت اوبراوہ پھول بن جائے گا ٹھیک ہے یہ پھول آپ کسی بھی کلر میں بنا سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کے باہر پتیاں بنائیں گے گرین کلر کی پتیاں ہوں گی وہ اور بھی خوبصورت لگیں گی اسے آپ ایک شرٹ پر بناتے ہیں تو آپ ہر کلر میں یہ پھول بنا سکتے ہیں اس طرح آپ کا ملٹی شیٹ جو ہے وہ تمیز تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نے آہستہ آہستہ گلائی میں ذرا دھاگے کو آپ نے لوز رکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ شرٹ کے اوپر اوپر سے دھاگا آ رہا ہے نیچے یہ نہیں جا رہا ٹھیک ہے تو اس طرح یہ آپ کا بہت خوبصورت شرٹ تیار ہو جائے گی گلائی میں آپ نے لیتے جانے ہیں ایک کو اوپر ایک کو دبانے اور ایک کو اوپر لینا ہے ایک کو دبانا ایک کو اوپر لینا ہے اس طرح آپ نے گول گول میں آپ نے ٹھانکے لیتے جانے ہیں اور کلر جو ہے وہ کنٹراس میں لگائیں یا آپ سیم لگائیں جیسے بھی آپ کو اچھے لگے اس طرح کرتے کرتے میں نے پوری شرٹ تیار کی ہے اس کے بعد یہ پتیاں شروع ہو گئیں یہ دیکھیں گرین کے ساتھ میں پتیاں بنا رہی ہوں گرین تھا گئے گی تینوں پتیاں بنیں گی اس کے بعد یہ آپ کی مرضی ہے آپ گرین میں بنائیں یا آپ بلیک میں بنائیں لیکن پتیاں بنانے کے دو تین طریقے ہیں جس طریقے سے میں پتیاں بنا رہی ہوں یہ بہت آسان طریقے ہیں جن لوگوں کو نہیں بھی اتنی زیادہ کڑھا ہی آتی ہیں یہ وہ بھی ایزیلی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اوپر ایک ٹانکا لینا ہے پھر اس کے ساتھ آپ نے آہستہ آہستہ تیرچھے تیرچھے آپ نے نیچے کی طرف ٹانکے لینا ہے تو اس طرح آپ کی پتی کی جو شیپ ہے وہ بہت اچھی بنے گی اور اس کی نوک بھی بڑی اچھی بنے گی دو تین طریقوں سے بنتی ہے آپ دوسرے طریقے سے بنا سکتی ہیں پہلے آپ ساری ایک سائٹ سے بنا لیں پھر آپ دوسری سائٹ سے بنائیں لیکن مجھے یہ طریقہ زیادہ اچھا لگتا ہے اور مجھے آسان بھی لگتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے اور اس سے صفائی بھی آ جاتی ہے پتی بنانے میں کشمیری پتی کہتے ہیں اس سے تو پھر آپ نے اس طرح پتیاں بنانی ہے چاہے آپ یہ بنا لیں چاہے لیزی ڈیزی کی پتیاں بنا لیں چاہے پین سٹیچ کی بنا لیں چاہے جو مرضی بنا لیں جو آپ کو اچھی لگتا ہے کیونکہ یہ تو اپنی محنت ہوتی ہے اپنے ہاتھوں کی محنت ہے انسان کو شوک ہونا چاہیے انسان کسی بھی معاملے میں محنت سے کام لیتا ہے تو وہ اس کی محنت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں رنگ لے آتی ہے جب ہم پہنتے ہیں ہمیں خود بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے آستہ آستہ ایسے پوری فراک بنا لیا پھولوں کو نا میں نے اس کو شیپ دے لیا گلے کی شیپ دے لیا اور پھر نیچے جو فراک ہے اس کا دامن جو ہے وہ امریلا فراک ہے میرے پاس اس کے میں نے نیچے بارڈر بنایا اس کا دیکھیں بہت ایزی ہوتے بنانے میں بھی اور یہ محنت بھی ہے تھوڑی سی لیکن بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس کے بعد دیکھیں یہ منہ دوسری شاکنگ پنک فراک شاکنگ پنک پہ تو بس کچھ نہ پوچھیں سب کو بہت پسند آئی ہے فراک یہ تو بہت اچھی لگتا ہے چلیں ٹھیک ہے اب ہم نیکسٹ آپ کے سامنے ایک بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ تعالی اور آپ میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں